اسلام علیکم فرینڈز آئیں ملکہ دیکھتے ہیں کہ یہ آزادی کیا ہوتی ہے بھرے سگیر پاکو ہن کی آزادی پندرہ آگز نائنٹین فورٹی سیون کو مقرر کی گئی لیکن اللہ کے حکم سے پاکستان کی آزادی ایک دن پہلے ہی مل گئی تھی کیونکہ وائس رائے ہن لارڈ مان بٹل کو نئی دہلی میں آدھی رات سپاہ انڈیا اکھے آزادی کی رسومات میں شریک ہونا تھا ریڈیو سٹیشن میں رات گیارہ بجے تک یہی اعلان ہوتا رہا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے جبکہ مسلم قوم بھی چینی سے خصوصی ٹرانسویشن کا انتظار کر رہی تھی اس وقت پاکو ہن کی گلیوں میں آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے لوگ تحساب کی بوتیں ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے تھے خنجرزنی ہو رہی تھی پاکستان پیدل آنے والے کافلے اور ٹرینوں میں سفر کرنے والے مہاجرین کو ہندو جوگ در جوگ قتل کر رہے تھے ایک افرہ تفری تھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو کافلوں میں گمشدہ بچوں کو اپنے ساتھ لائے انہیں اپنی اولادوں کی طرح پالا بہت سے بچے اپنی ماں باپ اور بہت سے لوگ اپنے عزیز و کارت سے بچھڑ گئے تھے بس ہر طرف ایک ہی دن سوار تھی کہ جلد سے جلد اپنے ملک پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں اور ہندو سے بچا جا سکے یہ سفر حجرت بھی لاکھوں کہانیہ رکم کر دیا ہر طرف قتل ہونے کا ڈر ہر طرف بچھڑ جانے کا خوف لاکھوں قربانیوں کے بعد لوگ بہت بیچینی سے خصوصی خبر کے منتظر تھے اس وقت پاکستان میں صرف تین ہی ریڈیو سٹیشن تھے داہور کراچی اور پشاور میں چودہ اگس کی رات تھی گیارہ بجے آخری بار یہ اعلان کیا گیا کہ یہ آل ایلیا ریڈیو ہے کچھ فقت بعد جب بارہ بجنے میں پورے دس منٹ باقی تھی تو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی یہ دھن پاکستان کے مشہور نقمہ نگار خوشی دنور نے بنائی تھی اس دھن کو چنتے ہی لاکھوں لوگ اپنی ریڈیو کے گر جمع ہو گئے ایک نئی جوش ایک نئے ولولے کے ساتھ صرف بارہ بجنے میں ایک منٹ باقی تھا یہ دھن دھیرے دھیرے بند ہو گئی اور ایک آواز ہو گئی کہ اب کچھ ہی دیر بعد پاکستان کی ازادی اور خود مختار ممالک وجود میں آنے کی والی ہے اور پھر یہ ریڈیو میں کلاک کی آواز ٹک ٹک کر کے بلند ہونے لگی سننے والوں کے دلوں کی درکنیں تیز ہونے لگی اور پیچینی اور جوش پر رہا تھا پہلے انگریزی میں آواز آئی اور پھر اردو میں اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے یہ وہ لمحہ تھا جو لوگ نہ جانے کب سے سننے کو ترس رہے تھے یہ وہ لمحہ تھا جو مسلمانوں نے لاکھوں قربانیوں دینے کے بعد حاصل گیا تھا اور لوگ بہت جذباتی ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کو اپنے گلے لگا کر مبارک بات دینے لگے پھر اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی اور اس طرح پاکستان وجود میں آیا میری پیارے دوستوں ہم ہمیشہ یہ گلا کرتے رہتے ہیں کہ آخر پاکستان نے ہمیں دویا کیا ہے تو میری دوستوں پاکستان ہمیں غلامی سے نجات دلائی ہے پاکستان نے ہمیں دنیا میں سر بلند کر کے جینا سکھا ہے پاکستان نے ہمیں آزاد کے جامعے غلامی سے آزاد ہو کر سانس لینا سکھا ہے ان لوگوں سے پوچھو جو ابھی تر غلام ہیں آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے آزادی کے لیے اپنے عزیز و کارک کے سر کٹا دیئے تاکہ ہم لوگ آزاد ہو سکیں ہم لوگ آزادی سے اصولوں پر زندگی گزار سکیں ہم لوگ آرام سے اتمنان سے اپنے گھروں میں سو سکیں اسلامی اصولوں پر زندگی گزار دینا ہمارے لئے آسان ہو جائے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جزاک اللہ موسیقی